اپنی غلطیوں کی نشاندہ ہی کرنا کیا ایک منفی سوچ ہے مومی طور پر اگر ہم یہ اپنے معاشرے یا اپنے بارے میں بات کریں تو دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو ہر وقت منفی ہی سوچ رکھتے ہیں کوئی مصبت بات نہیں کرتے اور خاص طور پر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں آپ تنقید ہی کرتے رہتے ہیں اس پہ آپ اپنی رائے سے نماز دیں شکریہ اپنی غلطیوں سے مراد اگر یہ ہے کہ میں اپنی غلطیاں تو ہمارے دین میں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کا اشتہار دیتے پھریں یا کنفیشن کا طریقہ اختیار کریں البتہ خود اعتصابی ضرور کرنی چاہیے یعنی اپنی غلطیاں اپنے سامنے رکھنی چاہیے آپ رات کو جب لیٹھتے ہیں تو ایک بار ضرور نگاہ ڈال کے دیکھئے کہ دن بھر میں آپ نے کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی کی بندوں کے ساتھ کوئی زیادتی آپ سے ہوئی اس کا ضرور جائزہ لینا چاہیے یہ خود اعتصابی بہت پڑی چیز ہے اگر آدمی اس کی عادت ڈال لے تو حیرت انگیز طریقے سے اس کے روئیوں میں تبیلی آنیشو ہو جاتی ہے وہ اصلاح کی طرف آگے بڑھتا ہے اس لحاظ سے تو یہ اچھی چیز ہے لیکن یہ کہ لوگوں کے سامنے اشتہار دیتے پھر نہ یہ کوئی اچھی بات نہیں البتہ بعض موقعوں پر اپنی کسی غلطی کا ذکر لوگوں کی اصلاح کے لیے کرنا ناغذیر ہو جاتا ہے یعنی آپ مثال دے کے بتاتے ہیں کہ دیکھئے میں نے یہ رائے قائم کی تھی میں نے یہ تبیل کی تھی اور اس میں یہ غلطی ہوئی تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ انسان انسانی ہوتے ہیں ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور ان غلطیوں سے ایک میں سبق حاصل کرنا چاہیے تو غلطیوں سے سبق حاصل کرنا یہ اپنے لیے بھی ضروری ہے اور لوگوں کو بھی توجہ دلانی چاہیے اور اگر اپنی سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کی غلطی بتائیں یہ بتائیں کہ تمہارے اندر کیا خرابی ہے تو اس میں نسو خیرخائی کا جذبہ اور رویہ ہونا چاہیے لیکن یہ تو ضروری ہے